سبق محمد اسلم پرویز کا لکھا ہوا مضمون ماحول بچائیے ایک عام آدمی کی نظر میں ماحولیاتی مسئلہ بھی ایک سائنسی مسئلہ ہے جس پر سائنس داں پہس کرتے رہتے ہیں اس کے خیال میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں وہ دلچسپی لے یا جس پر غور و فکر کیا جائے لیکن ذرا بتائیے کہ کیا ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آج کل کینسر کا مرض اتنی شدت کیوں اختیار کر گیا ہے دل کے امراض کیوں عام ہو رہے ہیں لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے موسموں کا چلن کیوں بگڑ گیا ہے برسات کی وہ روتیں اور جھڑیاں کیوں ختم ہو گئی ہیں دریاؤں کا پانی گدلہ اور کنوں کا پانی زہریلا کیوں ہو گیا ہے تازہ ہوا کے وہ جھونکے کہاں چلے گئے جو روح کو شاد کر جایا کرتے تھے موٹی کی طرح شفاف پانی کے وہ قدرتی چشمیں کہاں کھو گئے جن کی تہ کا حال اوپر سے ہی نظر آتا تھا یقیناً یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا تعلق ہم سے اور ہماری فنا و بقا سے ہے اور اب اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام مسئلوں کا سیدھا واسطہ ہمارے بگڑتے ہوئے ماحول سے ہے تو کیا اب بھی آپ ماحولیاتی مسئلے کو محض سائنسی مسئلہ کہیں گے؟ قدرت نے دنیا کی ہر چیز کو ضرورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے یہاں ہر ایک چیز دوسری چیز کو کسی نہ کسی طرح متاثر کرتی ہے اس آپسی تعلق کو سمجھنے اور سمجھانے کا نام ماحولیاتی سائنس ہے زمانہ قدیم میں انسان اس تعلق سے نہ صرف بخوبی واقف تھا بلکہ اس کی زندگی ان قدرتی وسائل کے گرد گھومتی تھی وہ پانی کے زخیروں کے پاس بستیاں قائم کرتا تھا تاکہ قدرتی پانی اسے حاصل ہوتا رہے جنگلات سے وہ لکڑی، چارہ اور غزہ حاصل کرتا تھا زمین وسی تھی اور آبادیاں کم تھی رفتہ رفتہ انسانی آبادی بڑھنے لگی تو ان وسائل کی مانگ بڑھی ان پر دباؤ بڑھا اور ان کے لیے آپس میں لڑائیاں شروع ہوئیں کسی ملک کے زرخیز اور سرسبز و شاداب علاقوں نے وہاں حملہ آوروں کو بلائیا تو کسی ملک کے جانور اور چراغاہیں دشمن کی نظروں میں آ گئیں طاقتور قوتیں اور ممالک کمزوروں کے وسائل پر قابض ہو کر انہیں بے دریغ استعمال کرنے لگے قدرتی وسائل پر دوسرا حملہ سنتی انقلاب کے دوران ہوا سنتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناز کرایا مشینوں کی مدد سے اگرچہ پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا اور ایسا ضروری بھی تھا کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات بڑھتی جا رہی تھی لیکن اس اضافے نے خام مال کی مانگ اور بھی بڑھا دی جہاں کاغذ بنانے کے کارخانے لگے تو وہ علاقے جنگلات سے پاک ہو گئے کیونکہ تمام لکڑی کاغذ بنانے کی نظر ہو گئی جہاں کسی دھات سازی کا کام ہوا تو وہاں کان کنی اتنی ہو گئی کہ تمام زمین کھود کھود کر بنجر بنا دی گئی وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی ترقیات ہوتی گئیں اور انسانی زندگی پر مشینوں کی گرفت بڑھتی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قدرتی توازن اس دنیا کے مکینوں کے درمیان تھا وہ برباد ہو گیا انسان کے اردگرد اس کے اہم ترین ساتھی زمین، ہوا، پانی، جنگلات اور دیگر جاندار ہیں یہی اس کا ماحول کہلاتے ہیں ان سبھی کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے یعنی اگر زمین خراب ہو گئی تو انسان اس سے متاثر ہوگا اور اگر انسان کا رویہ زمین کے تئین بگڑے گا تو زمین خراب ہوگی انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینی دور کی آمد نے اس آپسی تعلق کو تہس نہس کر دیا کارخانوں اور فیکٹریوں نے نہ صرف یہ کہ خام مال کی شکل میں قدرتی وسائل کو بے تہاشا استعمال کیا بلکہ ان سے نکلنے والے زہریلے مادوں نے ہوا، پانی اور زمین کو زہریلا کرنا شروع کر دیا کارخانوں کی چمنیوں اور موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں اور گیسوں نے ہوا کو آلودہ کر دیا جب فیکٹریوں اور گاڑیاں کم تھی تو کم گیسیں فضا میں خارج ہوتی تھی اور یہ تھوڑی سی مقدار بہت جلد ہوا میں گھل مل کر اتنی ہلکی ہو جاتی تھی کہ اس کا زہریلا پن ختم ہو جاتا تھا لیکن اب صورتحال مختلف ہے اب اتنی زیادہ مقدار میں یہ گیسیں ہوا میں خارج ہوتی ہیں کہ ان کا پھیلنا اور تحلیل ہونا ناممکن ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ تمام زہریلی گیسیں خطرناک حد تک ہوا میں جمع ہو رہی ہیں شہری اور سنتی علاقوں کے اوپر یہ گیسیں ایک غلاف کی مانند چھائی رہتی ہیں ایسی ہوا میں جب ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو یہ سب کیمیائی مادے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں ہمارے کارخانوں اور موٹر گاڑیوں سے خارج ہونے والی گیسوں میں زیادہ مقدار کاربن مونو آکسائیڈ نائٹروجن آکسائیڈ نائٹرس آکسائیڈ سلفر ڈائی آکسائیڈ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی ہوتی ہے ان سب ہی گیسوں کی زیادتی ہمارے قدرتی محول کے لیے مزر ہے ان میں سے کچھ گیسیں تیزاب کی شکل میں زمین پر آتی ہیں ایسی بارش کو تیزابی بارش کہا جاتا ہے اور کئی ممالک کو ان بارشوں کا تجربہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے تیزابی بارش کی سب سے اہم وجہ سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس ہے فضاء میں اس گیس کی زیادتی خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ تیزابی بارشیں نہ صرف یہ کہ پیڑ پودوں اور جانداروں کو نقصان پہچاتی ہیں بلکہ ان سے امارتیں اور دیگر سامان بھی متاثر ہوتا ہے موٹر گاڑیوں سے نکلنے والی کسافت نے نہ صرف ہوا کو ہی متاثر کیا ہے بلکہ کارخانوں کا فضلہ ہوا کے علاوہ پانی اور زمین کو بھی خراب کرتا ہے جب کارخانیں کم تھے تو ان کا تھوڑا سا فضلہ پانی میں تحلیل ہو جاتا تھا لیکن جیسے جیسے کارخانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا پانی میں آلودگی بڑھتی گئی آج یہ حال ہے کہ کسی بھی دریا کو ہم پوری طرح صاف اور صحت مند نہیں کہہ سکتے کسی کا پانی سڑ رہا ہے تو کسی کا پانی رنگین ہو گیا ہے کسی میں گاد بہت ہے تو کسی کے پانی میں تیزابیت اتنی ہے کہ اس میں رہنے والے سب ہی جاندار ہلاک ہو چکے ہیں ہوا اور پانی کی کسافت کو قابو میں رکھنے کے لیے قدرت نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے زمین کے سینے میں پھیلے ہوئے جنگلات یہ کام بخوبی انجام دیتے ہیں ہوا کی آلودگی کو درخت اور دیگر پودے جذب کر لیتے ہیں نیز ان ہرے جانداروں سے خارج ہونے والی آکسیجن گیس ہوا کے زہریلے پن کو کم بھی کر دیتی ہے تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ جنگلات بھی انسان کی دسترس سے محفوظ نہ رہے کہیں پر رہائش کے لیے جنگلات کو صاف کیا گیا تو کہیں کھیتی باڑی کے لیے جنگلات کاٹے گئے یا پھر کارخانوں اور فیکٹریوں کو قائم کرنے کے لیے جنگلات کو ختم کیا گیا ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین کا یہ ہراغلاف اترنے لگا جس کی وجہ سے آلودگی میں مزید اضافہ ہوا بھلا ہم میں سے کون ہے جسے اپنی صحت عزیز نہ ہو تو پھر یہ بے ہیسی کیسی ہے ہم کیوں انتظار کریں کہ جب چیکنگ اور چالان شروع ہوں تب ہی اپنی گاڑیوں اور کارخانوں کو درست کریں اگر ہم کو اپنی صحت پیاری ہے اور اپنے نننے مننے مسکراتے بچوں کو صحت مند فضاء مہیا کرنی ہے تو ہمیں یہ بے ہسی اور لاپروائی چھوڑنی ہوگی ورنہ یقین کریں کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو ورسے میں ایک ایسی زہریلی فضاء اور ماحول دیں گے جس میں وہ کبھی مسکرانا سکیں گے اور شاید اگلی نسل کی مسکرہت تو دیکھ بھی نہ سکیں گے تلخیص محمد اسلم پرویز صفحہ ایک سو ایک مشق لبز و مانی خام کچھا دھات ساز دھات بنانے والا کان کنی کان کھودنا مکین مکان میں رہنے والا تحلیل ہونا گھل جانا خل ہو جانا کسافت میل کچیل گندگی فضلہ کچھرا کسی چیز کا بیکار حصہ غور کرنے کی بات اس مضمون میں مصنف نے معاشرے کے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے آج جانے یا انجانے ہم اپنے ماحول کو بگاڑ رہے ہیں اور اپنے لیے بہت سے خطرات پیدا کر رہے ہیں مگر ہم میں سے اکثر اس سے بے خبر ہیں سوالوں کے جواب لکھئے نمبر ایک سنتی انقلاب سے ہمارے قدرتی وسائل کس طرح متاثر ہوئے ہیں بیان کیجئے نمبر دو تیزابی بارش کسے کہتے ہیں اس کے اسباب پر روشنی رالیے نمبر تین ہمیں اپنے ماحول کو بچانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے نمبر چار ماحول بچانا کیا صرف سائنس دانوں ہی کا کام ہے یا ہر شہری کا مختصرا لکھئے عملی کام نمبر ایک اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ماحول بچاؤ تحریک شروع کریں لوگوں کو پیڑ پودے لگانے آلودگی کو کم کرنے گاڑیوں اور کارخانوں کی زہریلی گیسوں کو دور کرنے کے لیے تاقید کریں نمبر دو ایک پوسٹر بنائیے جس پر مختلف رنگوں سے لکھئے بچوں کی مسکان بچائیں آؤ ہم ماحول سجائیں صفحہ ایک سو دو حصہ نظم غزل نظم ربائی صفحہ ایک سو تین تاررف غزل عام طور پر غزل سے شائری کی وہ سنف مراد لی جاتی ہے جس میں عورتوں سے یا محبوب سے باتے کی گئے ہوں گویا کہ بنیادی طور پر غزل کی شائری عشقیہ شائری ہے عاشقانہ مزامین اور غنائیت غزل کی خاص پہچان ہے لیکن آہستہ آہستہ غزل میں دوسرے مزامین بھی داخل ہوتے گئے آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریبا ہر طرح کے مزامین بیان کیے جا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو کی سب سے زیادہ مقبول سنف سخن ہے غزل کا ہر شیر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے اسی لیے سب سے زیادہ یاد رہ جانے والے اشار بھی غزل کے ہی ہوتے ہیں جس طرح غزل میں مزامین کی قید نہیں ہے اسی طرح اشار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے غزل میں عام طور پر پانچ یا سات شیر ہوتے ہیں لیکن کئی غزلوں میں زیادہ اشار بھی ملتے ہیں کبھی کبھی ایک ہی بہر اور ردیف و قافیے میں شاعر ایک سے زیادہ غزلے کہہ دیتا ہے اس کو دو غزلہ سہ غزلہ اور چہار غزلہ کہا جاتا ہے غزل کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں غزل بغیر مطلع کے بھی ہو سکتی ہے غزل کا وہ آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس شیر کو مقتہ کہتے ہیں کبھی کبھی مطلع میں یا غزل کے درمیان بھی کسی شیر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے لیکن ایسے شیر کو مقتہ نہیں کہیں گے مثال کے طور پر میر تقی میر کا یہ مطلع پھر موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی غزل کا سب سے اچھا شیر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے جس غزل میں ردیف نہ ہو اور شیر قافیے پر ہی ختم ہو جاتے ہوں اس غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں نوائے اردو بھاگ دو پیشکش c i e t n c e r t نائی دللی بھارت موسیقی